اسلام علیکم بیورز پرگیم ہنرکدہ میں خوش آمدید میں نے آپ کو پچھلے پرگیم میں سندھی کڑھائی کی بیسک یونٹ بیسک اسٹائل بلکل بنیاد کے سندھی کڑھائی کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتایا تھا اور آج اس سے آگے والا سٹیپ پہ آپ کو بتانے جا رہے ہوں میں پچھلے پرگیم ہنرکیم ہنرکیم سندھی کڑھائی دے باریت سے آئی اور تو ہنرکیم 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 بلکل بیسک چیز دے باریت سے آئی بیسک ٹانکا یا بیسک یونٹ یا اسٹائل کےڑا ہوند ہے آج دے پرگیم ہنرکیم 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 سندھی کڑھائی دے باریت سے آئی خرید کرے سو تے ٹھپا لوئی سو او دی شکل اے اونی ہے ٹھیکے نا میں تا ایک چکور خانہ بنا کے انتاں نے بانے دا وال سکھایا بزاروں جی لے تسا ٹھپا لوئی سو اچھا ٹھپا لوئی سو او دا اے طریقہ ہوسی تے آج چڑھا ٹانکا میں تا اندر سڑھویں دی پیاں جو چکوٹی آج بتانے جا رہی ہوں وہ اسی کا نیکس سٹیپ ہے یعنی کہ فور ٹائم اگر آپ اس بیس کو فور ٹائم بنانا چاہیں تو اس کا نام چکٹی یا چکوٹی ہوتا ہے جس کی بازار میں سے جب آپ ٹھپا لگوائیں گے لکڑی کا یا پیپر سے تو اس کی تقریباً یہ شیپ ہوگی یہ شیپ لیکن ظاہر ہے میں نے کیونکہ ٹھپا نہیں لگایا تو میں بالپنٹ کی مدد سے ایک اسکیئر بنا کے اس پر آپ کو کام کرنا بتاؤں گی اور بتانے کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کٹھپا آئے تو آپ کو کوئی کنفیوزن نہ ہو کہ اس کو شروع کہاں سے کریں اور ختم کہاں پہ کریں تو آئیے آج میں آپ کو اس ہی پیٹرن کے اوپر کام کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اصول دیگا اصول جی گالیا ہے جبا آئوں تو وہاں کے سندھی کڑھائی جو پیٹرن ڈسان جی کوشش پہ کریاں it's my responsibility کہ ماں سندھی گالیاں بٹ مونجی سندھی تے ایڈی کمانڈ نہ آئے جو آؤں صحیح طرح گالا ہی سکاں مختلف کلرز کے دھاگے اسی لئے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ کو تانے بانے کا صحیح کانسپٹ ہو جائے کہ ہم نے تھپٹے کو کس طرح سے کچھا کیا اور کس طرح سے اسے پکا کیا تانے بانے کے لئے ہم دو مختلف کلرز استعمال کریں گے آغاز میں ہم گرین رنگ لیں گے اینڈ پہ دھاگے کے ہمیں نوٹ لگانے گا نوٹ لگانے کے بعد آپ اس تھپٹے کو کس ہی بھی کونے سے جس کونے سے چاہیں آپ سوئی اینٹر کر سکتے ہیں صحیح سے یہ پروپرلی فیل نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کا سائز بہت بڑا رکھا ہے اور دھاگا درمیانہ رکھا گیا ہے مقصد صرف آپ کا کونسپٹ کلیر کرنا ہے کہ اس کو کچھا اور پکا کیسے کیا جانا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کے ایک کونے سے سوئی نکالی یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس ٹھپے میں آپ نے سوئی کو کس طرح منزج کرنا ہے رائٹ سائٹ کی بجائے رائٹ سائٹ کے بار اب آپ کو اس چکوٹھی میں نیچے والے بلوک کی طرف آنا ہے یہ دیکھئے اس طرف آنا ہے آپ کو اور وہی بات دھاگا اس طرح سے اٹھائیں گے ایک سائٹ سے اوپر اور ایک سائٹ سے نیچے والے جو پوائنٹ ہے جو ٹرک ہے انہوں تساں زین اچ رکھنا ہے ایوک کو تھوڑی جی توجہ دی لوڑے بہت ہی آسان ڈانکہ ہے بہت ہی آسان ایوک ہوں اس بلاک نو کمپلیٹ کریں دے اتہاں دیر بنینا ہے ایتھو ایوک ٹھیک اب آپ یہ بات کوئر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دھاگا اس دھاگے کے نیچے ہیں اور اب کیونکہ ہم رائٹ شیئر پہ جانے والی ہیں تو یہاں سے یہ نیچے ہیں تو اب فالا دھاگا اس کے نیچے سے جائے گا تاکہ تاکہ یہ ایک طرف سے اوپر اور ایک طرف سے میچی ہو جائے یہ دیکھیں اس کے بعد آپ یہ ٹانکہ اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ ٹانکہ اٹھائیں گے اس کے بعد آپ یہ ٹانکہ اٹھائیں گے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھاگا اس سائٹ سے بھی نیچے ہے اس سائٹ سے بھی نیچے ہے تو اب ہم نیچے سے گزریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہر دو طرف سے ایک طرف سے نیچے اور ایک طرف سے اوپر کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلی دفعہ دھاگا اس کے نیچے سے جائے گا تا کہ یہ ایک طرف سے اوپر اور ایک طرف سے نیچے ہو جائے یہ دیکھیں اس کے ٹھیک اس کے بعد آپ یہ ٹانکہ اٹھائیں گے اس کے بعد آپ یہ ٹانکہ اٹھائیں گے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھاگا اس سائٹ سے بھی نیچے ہے اس سائٹ سے بھی نیچے تو اب ہم نیچے سے گزریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ہر دو طرف سے ایک طرف سے نیچے اور ایک طرف سے اوپر کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلی دفعہ میں تو اے تھوڑا جا اب اس ییلو دھاگے کو ہم نے اوپر کی سائٹ سے اس گرین دار کرنا ہے اور ہمیں رائٹ سائٹ کے طرف جانا ہے یہ دیکھیں اور اس اینڈ کو ہم نے سوئی سے اٹھانا ہے اس اینڈ کو کپڑا نہیں لینا صرف دھاگا اٹھانا ہے اور اس گرین کو ہم اٹھائیں گے اور سوئی نیچے کی طرف آئے گی کچھا کرتے ہوئے ہم نیچے کی طرف گئے تھے پکا کرتے ہوئے ہمیں رائٹ سائٹ کو جانا ہے بلاک کے دھاگے کے اوپر سے گزر نا ہے جب کہ دوسری طرف جاتے ہوئے اس دھاگے کے نیچے سے گزر نا ہے اس کے نیچے سے گزر یں گے اور سات کے بلاک میں انٹر ہوتے ہوئے اس دھاگے کو میس کرتے ہوئے اس دھاگے کے نیچے سے گزرتے ہوئے ہم بلاک میں ان ہو جائیں گے ٹھیک اور وہی طریقہ کہ اس طرح ہم دھاگا اٹھائیں گے یہ دیکھیں اور اس دھاگے کے نیچے سے گزریں گے یہ دیکھیں اور دوبارہ رائٹ سائٹ پہ آئے اے اس دھاگے نے تو سچائے دھاگ کے دوچ کپڑا نہیں لونہ تو ساں اے تو اڈے ٹانٹ کے دی نفاست اور خوبصورتی اچ اضافہ کرے سی اور انہیں کے لقصدی ضرور اتے توانو کیونکہ اے بلاک فل لون داتے ہے اور ساوے نو تو سچا لیا مگر ساوے تو بعد اے جڑا پہلا پہلا رنگ پہلا یلو کلر جو اس میں آیا تھا اس کے نیچے سے آپ سوئی گزاریں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے سوئی گزاری اور آپ پھر رائٹ سائٹ کی طرف جانے والی ہیں اس گرین دھاگے کو آپ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے گزریں گے اور یلو کو اوور لیپ کرتے بھی جائیں گے اس دھاگے کو آپ چھوڑ دیں گے اور اس دھاگے سے آپ ساتھ کے بلاک میں انٹر ہو جائیں گے یہ دیکھیں جو آپ کا ایک بلاک یہ کونسپٹ دے رہا ہے کہ تانے بانے کو کس طریقے سے آپ نے منز کرنا ہے بھرائی میں بھی ایک طرف سے اوپر اور ایک طرف سے یہ دیکھئے یہ یہ ایک طرف سے اوپر اور ایک طرف سے نیچے والا کونسپٹ یہ دیکھیں اب پھر اس دھاگے کو اٹھائیے یہ دیکھیں اور آپ پھر دوبارہ آپ نے اس دھاگے کو اٹھایا اور آپ اس دھاگے کے نیچے سوئی گزارتے ہوئے دوسرے ہینڈ پہ آگے یہ دیکھیں اور اس دھاگے کو آپ نے اٹھایا کیونکہ جب ایک دفعہ ایک بیسک چکٹی یا چکوٹھی بیسک بنانے کا آپ کو ساتھ کے بلوک میں جانا ہے اس کے لیے ہم نے گرین کے نیچے سے سوئی کراس کرنی ہے اور یلو کو اوور لیپ کرتے ہوئے اس بلوک میں ہم اینڈر ہوں گے یہ دیکھیں اس بلوک میں ہمیں وہی طریقہ وہی پروسیجر ایڈاپٹ کرنا ہے اس میں ہم سوئی انسیٹ کریں گے یہ دیکھیں اور پھر یہاں سے اس دھاگے کو اٹھائیں گے اس میں سوئی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس دھاگے کے نیچے سے گزریں گے یہ دیکھ دیکھ اب دوبارہ اس دھاگے کے نیچے سے گزریں گے اور آپ پھر گرین کے نیچے سے گزریں اس فرسٹ والے اور اب پھر گرین کے نیچے سے گزریں اس فرسٹ والے یلو کے نیچے سے گزریں اور اس خانے سے آؤٹ ہو جائیں جاتے ہوئے اب آپ یہ کرنا ہیں پہلے والے گرین کے نیچے سے گزریں اور پہلا یلو جو آیا تھا اس کے نیچے سے گزریں اس یلو کے نیچے سے گزریں پہلے پہلے بلوک میں واپس انٹر ہوں پہلے بلوک میں اس انگل سے آپ انٹر ہوگے بلوک ٹھیک بلوک ہوگا 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 اور پھر اس کے بعد اسے بڑھتے ہوئے کس طرح سے تانہ بانہ ہوتا ہے کون سا دھاگہ اوپر ہوتا ہے اور کون سا دھاگہ کس اینگل سے نیچی ہوتا ہے